جہین دوستو آرمی سپورٹس اینڈ میوزیشن ڈیفینس اکیڈیمی سکر راستان دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا جو راجری پریجیمنٹل سینٹر ڈلی میں ہے اس کی جو سپورٹسمن برتی تھی وہ پوسٹ پونڈ ہو چکی ہے جو پوسٹ پونڈ ڈیٹ ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا آپ اس ویڈیو کو لاس تک زور دیکھیں دوستو جو راجری کی جو پہلے والا چارٹ تھا اس میں جو برتی کنٹ کروے جا رہے تھی وہ چوئیس مارس دو ہزار اکیس سے تھی ابھی جو نیک سٹارٹ آیا ہے اس میں جو پھرشت دین برتی کا پڑا ہوئے وہ والی بول اور ہینڈ بول کی ٹرائل ہوگی چھے اپریل دو ہزار اکیس کو تو یہ برتی ہے ابھی چھے اپریل دو ہزار اکیس کو سٹارٹ ہوگی پھرشت دین والی بول اور ہینڈ بول وارو کی ٹرائل ہے صبح پانچ بجے آپ کو راجیس دوار پر انٹری کرنا ہے اور دوستو دو نمر پہ ہوگی ایتھلیٹر کی برتی سات اپریل دو ہزار اکیس کو صبح پانچ بجے راجیس دوار پر انٹری کرنا ہے کبڑی اور سوٹنگ کی ہے آٹھ اپریل دو ہزار اکیس کو اور باسکیٹ پول اور رووینگ کی برتی ہے نو اپریل دو ہزار اکیس کو اور بوکشنگ کی برتی ہوگی دس اپریل دو ہزار اکیس کو دوستو یہ آپ کی پانچ دن آپ کا اونلی فورٹ ٹرائل سے لے گا سپورٹس مین کا اس کا سوڑا سو میٹر جو رننگ ہوتا ہے فیزیکل ہے وہ آپ کا ریلیشن برتی کے ساتھ میں ہوگا تو ریلیشن برتی کا اس کے بعد میں ایک مہینے بعد میں ہوگی تو اونلی فورٹ آپ کا ٹرائل ہوگا راج پتانہ رائیپل ریجیمنٹل سینٹر دلی میں اور اس میں آپ کو ایجوکیسن کوالیفکیسن کی ہم بات کریں تو آپ کو ٹین ٹول کی مارک شیٹ لے کے جانا ہے اس فورٹ سٹیفیکیٹ لے کے جانا ہے جاتی پرمان پتر لے کے جانا ہے مول نواز لے کے جانا ہے انی میریڈ سٹیروگیٹ لے کے جانا ہے اور چریتر پرمان پتر لے کے جانا ہے آدار کارڈ لے کے جانا ہے پین گارڈ لے کے جانا ہے فوٹو لگ جانا ہے یہ ترہی ٹوکومنٹ لے کے جانا ہے آپ کو اور میں ہم بات کرنے کا ریسپونس سٹیفیکیٹ کی۔ جو سپورٹسمنٹ ہوتے ہیں اس کو ریسپونس سے لے کے جانا ہے یا نہیں جانا ہے دوستوں جس کے پاس ایجٹ میں میڈر لگا ہوا ہے وہ بندے کو کوئی ضرورت نہیں ہے رسپونسر سرٹیفیٹ کی جس بندے جو پارٹی سپیٹ کا سرٹیفیٹ ہے جس کے بعد اس کو رسپونسر سرٹیفیٹ کی ضروری ہے دوستوں آپ سپورٹ سرٹیفیٹ کی ٹرائل دینا چاہتے ہیں تو ہماری اکیڈمی جو ان کر سکتے ہیں اکیڈمی کے سمپرک سترہ ستر بانسٹھ اسی پانچ جار جے ہند جے بھارت